السلام علیکم اچھا میں ٹاپک کے نام ہے ایکسیلیشن کوکروچ بہت آسان اور سیمپل سا ٹاپک ہے دیکھیں میرے بچے جو کوکروچ ہے یہ جس گروپ کا ممبر ہے اس کا نام ہے آرثروپورڈا یہ آرثروپورڈا کا ممبر ہے جس کا نام ہے کوکروچ اور یاد رکھئے گا کوکروچ بلہ گٹروں وغیرہ میں نالیوں وغیرہ میں رہتا ہے مگر یہ فیس کرتا ہے اکیوٹ شوٹرچ امانٹ آف ووٹر اس کو پانی کی ہمیشہ کمی رہی ہے یہ پانی کے بغیر سروائیو کر لیتا ہے کافی ڈیس اگ تو یہ فیس کرتا ہے اکیوٹ شوٹرچ امانٹ آف ووٹر اس وجہ سے کوکروچ کو کہا جاتا ہے یہ یوریکو ٹیلیک ہے شاید میں نے آپ کو پیچھے ایک لیکچر پڑھایا تھا بتایا تھا ایک امونو ٹیلیک جاندار جو امونیاں خارج کرتا ہے ایک یوریو ٹیلیک ہے جو یوریاں خارج کرتا ہے اور ایک یوریکو ٹیلیک ہے یوریکو ٹیلیک جو یوریک ایسر خارج کرتا ہے تو یہ ریموف کرتا ہے اپنی اندر سے یورک ایسیڈ مر یہ کیسے خارج کرتا ہے یورک ایسیڈ یاد رکھے گا بہت امپورٹن پونٹ جو آپ نے یاد رکھنا کنسپٹ کو کلیر کرنا ہے کہ یہ ریموف کرتا ہے سولڈ کرسٹل یورک ایسیڈ کو مطلب کہ پکھانے کے ساتھ یہ اپنے اندر سے خارج کر رہا ہے کرسٹل کی فارم میں یورک ایسیڈ کو پکھانے کے ساتھ کیوں بھئی اس کی وجہ کیا ہے یہ تو دیجیسٹی سسٹم کا کام ہوتا ہے یہ تو میں ایکسیڈی سسٹم پڑھا رہا ہوں تو میں نے جو آپ کو کہا بڑا ایمپورٹن پونٹ جو آپ نے یاد رکھنا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی انسیکٹس ہوتے ہیں ان کا ایکسیڈی سسٹم اسوسی ایٹیڈ ہوتا ہے جڑا ہوتا ہے دیجیسٹی سسٹم کے ساتھ تو دیجیسٹی سسٹم کے اندر سے جب فیسیس خارج ہوتا ہے اس فیسیس کے ساتھ یہ اپنا نائٹرو جینس ویس میٹیئرل کو بھی باہر خارج کر دیتے ہیں جن کا نام ہے انسیکٹس یا آرثروپورٹا کے میمبرز ان کا جو ایکسیڈی سسٹم اس کا نام ہے مالفیجین ٹیوبیول یہ جو مالفیجین ٹیوبیول ہے یہ بلائنڈ ٹیوبیولر ایکسیڈی سسٹم ہے بلائنڈ اندر سے کلوز ہوتی ہے بلائنڈ ٹیوبیولر ایکسیڈی سسٹم ہے یہ اسوسییٹیڈ ہوتا ہے دیجیسٹی سسٹم کے ساتھ اور یہ ٹیوبیولز لائنڈ ہوتی ہے اس کو کورڈ کیا ہوتا ہے جو اس کی ساری لائنڈ جو اس کی وال کو بنا رہی ہیں اس ٹیوبز کی اس کا نام اپیتھیریل سیلز ہے یہ ساری ٹیوبیولز سسپینڈیڈ ہے لٹکی ہوئی ہے بوڈی فلویڈ کے اندر اور بوڈی فلویڈ کے نام ہے ہیمولیف ہے اور بوڈی کیوٹی اور بوڈی کیوٹی کہتے ہیں سائنس کو تو اس کے جو آپ کو ٹیوبیولز نظر آتی ہیں مالفیجن ٹیوبیولز یہ سسپینڈیڈ فور میں ہوتے ہیں بوڈی فلویڈ اور بوڈی کیوٹی اور بوڈی فلویڈ کا نام ہے ہیمولیف اور اس کی بوڈی کیوٹی کو کیا نام دیتے ہیں سائنس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کا پورا ڈیجیسٹی سسٹم یہ ہے فور گٹ یہ ہے میڈ گٹ یہ ہے ہائنڈ گٹ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے مالفیجن ٹیوبیولز جو اسوسییٹیڈ ہے ڈیجیسٹی سسٹم کے ساتھ میں نے اس کو ذرا سا بڑھا کیا اور دکھایا ہے کہ یہ دیکھ ستے ہیں ڈیجیسٹی سسٹم کے اندر یہ خالی جگہ ہے دیار کول لیومن یہ پوری کے پوری خالی جو سپیس آپ نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے سائنس اس سپیس کے اندر پانی موجود ہے اور پانی کا نام ہے ہیمولیف اس کے اندر نائٹروجینس ویس مٹیہ موجود ہے یہاں سے پانی اندر جاتا ہے ہیمولیف اندر موف کر کے جاتا ہے اور ساتھ میں نائٹروجینس ویس بھی چلا جاتا ہے اس ٹیوبز کے اندر اور یہی سارا نائٹروجینس ویس چلا جاتا ہے میڈ گرڈ کے اندر میڈ گرڈ سے چلا جاتا ہے ہائنڈ گرڈ کے اندر ہائنڈ گرڈ سے آگے موف کر کے جاتا ہے ریکٹم کے پاس اور ریکٹم کا کام ہوتا ہے جتنا بھی ری اپزورب کر سکے وہ کر لے یوسفل مٹیریل کو اور جتنا بھی useful material reabsorb ہو جاتا ہے اس کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ anis سے خارج ہو جاتا ہے اب anis سے کیا خارج ہوتا ہے feces مگر feces کے ساتھ اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہوتی بڑا وہ uric acid ہے جو کہ آپ کو solid crystal form میں نظر آتا ہے جو کہ feces کے ساتھ وہ بھی remove ہو جاتا ہے تو آپ نے as a tc پیپر میں لکھنا آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے ساری playlists بنی ہیں part 1 part 2 کے آپ جا کے playlists کو open کریں اور سارے سارے آپ lecture لے سکتے ہیں اللہ حافظ